عدالت کے فیصلے پہ ہم کوئی ٹپا ٹپنی نہیں کریں گے بلکہ ہم نے پورو میں بھی یہ بولا تھا کہ جو بھی نیالے کا فیصلہ ہے اس کا پالن ہونا چاہیے اور لالو جی لگتار شروعات کے دور سے ہی جو بھی عدالت کا نینے رہا ہے وہ آدیش کو انہوں نے مانا ہے اب بات رہی لالو جی کی سزا کو لے کر کے تو اس کو لے کر کے ہم نے پہلے بھی کہا کہ یہ وشیش عدالت ہے سی بی آئی کی عدالت ہے اور یہ this is not the last judgment یہ کوئی انتیم فیصلہ نہیں ہے اس کے اوپر جو جوڈیشنل سٹرکچر جو ہوتا ہے ہائی کوٹ ہوتا ہے سپریم کوٹ ہوتا ہے ہم لوگ لگتار اس بات کو ہم لوگوں نے ہائی کوٹ میں بھی چیلنج کیا ہے اور مجھے پونہ وشواس ہے کہ نچلی عدالت کا جو فیصلہ ہے ہائی کوٹ میں بدل جائے گا لالو جی کے پکس میں یہ فیصلہ آئے گا اب پانچویں معاملے میں سزا سنائی گئی ہے سب میں کسی میں کچھ تین سال کسی میں پان سال کسی میں سات سال یہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے لیکن سی بی آئی یا ای ڈی یا انکم ٹیکس جو انسٹیٹیشن ہیں ان لوگ لگتار جو ہیں ایک ماملے کو انہوں نے سپریٹ کیا کیس مقدمہ ایک ہی ہے کانسپریسی کا چارج ہے اور چھے ماملے الگ لگ بنائیں گے جو کہ دیش میں تیہاس میں پہلی بار ایسا ہوا ہم تو بول رہے جب سے آزادی ہوئی تب سے ایسا فیصلہ ہوا ہی نہیں کبھی پھر بھی ہم لوگ جو آدیش کا پالہ نم لوگ کرتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے گا کہ آزادی سے اب تک چارہ گھٹالہ ہم کہتے ہیں اب تو سزا ہو گئی بھول جائیے اور گھٹالے کوند کوند سے بھائی کتنے گھٹالے ہوئے دیش میں دیش کی چھوڑی ہے بیہار میں بتائیے کہ اس کے بعد سے کوئی گھٹالہ ہی نہیں ہوا کیا لگ بھگ اسی گھٹالے ہو گئے وہیریس سی بی آئی کہاں ہے سی بی آئی کہاں ہے ای ڈی اور کہاں ہے انکم ٹیکس اور انٹرپول این آئی ایک آئے ہیں ہم تب پوچھنا چاہتے کہاں ہے بھائی کتنی تیجی تو اس میں ان کو رہنا ہی تھا بھول جاتی ہے کچھ دن پہلے نیرموڈی کیا چھوڑی جن گھٹالہ شدائق شکتیوں سے لڑتے رہیں گے ڈھوڑا تو بھائی سزا کٹ رہے لوگ کو لگتا ہے کہ لالو جی کو ڈھوڑا ڈھوڑا پڑھے ڈھوڑا لہوڈی دیش کے سمپتیوں کو کھڑی د رہے ہیں یہ ہے کیا نے آئے کہاں ہے جانچ اجنسیا ہم تو چروتی دیتے ہیں تھوڑا جانچ کر کے بتائیں ارے سی بی آئے پرکوشت ہے بھائی بھاجپا کا لیکن جس دشاں میں یہ جانچ اجنسیا کام کر رہی ہیں یہ آنے ڈیش کے لئے خطرہ ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی پولٹیکل پارٹی کا پرکوشت ہو کر کے اگر کوئی کام کرے گا یہ انسٹیوشن صدیو رہے گی